رشتوں کو لے کر بھی جانکاری مانگے گئی ہے بھجن گانے والے شیورا سنگھ چوہان کی سرکار کی نظر اب اپنے راج کے عیسائی سماج پر ہے جس نے پچھلے مہینے سبھی پچاس زلوں کو ایک سرکولر جاری کر جانکاری جھٹانے کو کہا ہے لیکن سرکولر کے سوال سوال کم کسی ساجش کا حصہ زیادہ لگتے ہیں علاقے میں کتنے عیسائی بستے ہیں ان میں سے کتنے پروٹیسٹنس ہیں اور کتنے کیاتھلک انہیں سیاسی شاہ کون دیتا ہے کرشن سکوٹس اور ان کی سٹاف کی سنکھیا ان کی مانی حالات کیا ہے اور کس پارٹی سے جڑے ہیں کتنے نئے چرچیں اور کتنے پرانے کتنے ابھی بن رہے ہیں کتنے کرشن سپرادک معاملوں سے جڑے رہے ہیں ان کی آندنی کا ذریعہ اور ودوشوں سے رشتے اس سرکولر نے کرشن سمودائے کی نیند اڑا دی ہے انہیں اس بات کا ڈر ستا رہا ہے کہ ان جانکاریوں کا دنگے یا پھر دوسرے حالاتوں میں غلط استعمال ہو سکتا ہے اس میں انہیں ساجش بھی نظر آ رہی ہے ہم نے اس لئے پولیس سے ریکیسٹ کیا تھا کہ اس کو تورند ویڈرو کریں اور انہیں آشو سنتے ویڈرو کریں گے لیکن جس طریقے سے پروفائلنگ چل رہے ہیں یہ بہت علامنگ چیز ہے کیونکہ اس سے ہم لوگوں کو ایک طرح سے ایک ساجش کی نظر آ رہے ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس فرمان کو آخر کس نے جاری کیا سٹیٹ انٹیلیجنس نے اس سرکلر سے اپنا پلہ چھاڑ لیا ہے ون سٹیٹ لون آرڈر ڈپارٹمنٹ کہتی ہے کہ اسے کچھ معلوم نہیں پچاس زلے کو یہ آرڈر بھیجا جاتا ہے اور راج سرکار کو بھنک بھی نہیں اب معاملے کی چانچ ہو رہی ہے مارچ میں آئے سرکلر کا رشتہ کہیں سنگ پریوار کے اس محاکم سے تو نہیں جو فروری میں آدھیواسی باہول علاقے منگل میں ہوا تھا اس میں دھرم پریوار تنگ پر خاص زور دیا گیا تھا اور کئی بھڑکاؤ پوسٹر بھی لگے تھے تو صوبے کی بھگوہ سرکار ایک خاص سمودائے کو لے کر کیا تانہ بانہ بن رہی ہے آخر بغیر سرکاری رضا مندی کے ایسا کوئی سرکلر وجود میں کیسے آیا بھوپال میں کیامرامین زبان خان کے ساتھ ربینا خان شاپو انڈی ٹی وی دیکھیں رویش وپکچ یہ ہمیشہ آروپ لگاتا رہا ہے کہ گجرات کے بعد اگر کہیں لیبو ہندوٹو کی لیبوریٹری کی جاری ہے تو وہ ہے مدھے پردیش اور یہاں دیرے دیرے وپکش کا آروپ ہے کہ سنگھ کے آئیڈیولوجی کو ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے کئی ادھارن ہیں آپ جیسے دیکھیں کہ سنٹر ایک فنڈ دیتی ہے سرکاری سکول میں بچوں کو میکزین انچہ وکاس کے لیے بودھک وکاس کے لیے ایک میکزین کے لیے کئی کڑوں کا فنڈ ہوتا ہے اور راج سرکار نے اس فنڈ میں لاریسس کی ایک بچوں کی میکزین ہے دیو پتر اس کو انہوں نے لاغو کیا دوسری بات ہے جو سنگھ پریوار کے جو سرسوتی شچو مندر سکول ہے وہاں بچوں کو کھانے سے پہلے ایک بھوج منتر پڑھایا جاتا ہے اب یہاں پہ بھی مدے مل سے پہلے راج سرکار نے یہ لاغوی وہی بھوج مندر کو یہاں مدد کے دیش میں بھی لاغو کر دیا اور بات صرف یہی نہیں ہے تیسری بات ہے کہ جو یہاں سنگیدہ سکشک ہیں جو سکشک پڑھاتے ہیں جن کو آج تک ٹھیک سے انکرمنٹ نہیں ملا ان کو ٹھیک سے پیمنٹ نہیں ملتا ہے کئی سکشکوں نے سویسائٹ کر لیا ان کی حالت نہ دشاہ صدری ہے نہ دشاہ اس پہ وچان نہ کرتے ہوئے ان کو دیو رشی ان کو نئی اپادی دے دی جس کے لئے بہت بڑا ورد ہوا تھا پرچیز اور مکودو رگیش یہ اپنے سکیٹ ہے جہاں پہ رومیرہ جاہی رکھیں گے ہمارے ساتھ میں نرطم مشراہ اسٹم میں ہیں جو کی سپوکس پرسن ہے مدی پردیش گورنمنٹ کے اور ساتھ ہی ہمارے یہاں پر ڈاکٹر ڈومینک ایمینویل ہیں جو کی ڈیلی کیتلک ڈائیسیز کے سپوکس پرسن ہے سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا فادر ڈومینک اس جو کچھ رویر رومینا نے بتایا آپ نے خبر میں دیکھا آپ کیا سب سے بڑا سوال کرنا چاہیں گے سرکار کے نمائندے سے جو اس سمیں ہمارے ساتھ فور لائن پر ہے خیر میں کیول نہ ان سے باتچیت کرنا چاہوں گا پر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا اور سب درشکوں کو بتانا چاہوں گا کہ جہاں کئی بھی بی جے پی سرکار ہے اور ہندوطو آبادی جنڈا ہے سب جگہ چاہے یہ کرناٹکہ میں ہو مدی پردیش کے وپکشی نیتا تو بول رہے تھے کہ مدی پردیش گجرات کے بعد ایک ایکسپریمنٹل سینٹر ہے میں تو کہوں گا اوڑیسا میں ان لوگوں نے یہ پریوک کر چکے ہیں جب لکشمنان سرسطی کی ہتیا کے بعد بے دھڑک انہوں نے ہتیاچار کیا ہے لوگوں پر کرناٹکہ میں انہوں نے ننس کے کونونٹ میں گھس کر ننس کو پیٹا ہے مدی پردیش تک اگر ہم سمیت رکھیں اس بات کو کہ مدی پردیش میں یہ جس طرح کا ماملہ آیا ہے کیا آپ کو ایمانن صاحب اس طرح کی کوئی جانکاری تھی پہلے کی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں پہلے تو جانکاری نہیں تھی پرانتو ابھی بھی جانکاری ملی ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اس سے بہت آشری شکر نہیں ہوں کیونکہ ابھی جیسا ریپورٹ میں بھی بتایا گیا تھا فروری مہینے میں انہوں نے ایک نیا آوشکار کیا تھا ماں نرمدہ مہا کمب جیسے پہلے گجرات میں شبری کمب ایسے کمب تو ہم نے کبھی سنے نہیں میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا یہ مدی پردیش ہے جہاں سے ہندو آتنکواد کی جو پرگیا تھاکور ہے اور سنیل جوشی جس کا مرڈر کیا گیا دیواس میں اور ان دور سے جو ان کے کنیکشن ملے ہیں موٹر سائیکل وغیرہ جو پہنچی ہے گجرات یہ سب مدی پردیش میں آتنکواد کا جھمیلہ پھیلا ہوا ہے اور اس میں کوئی بہت بڑی آشچری کی بات نہیں ہے یہ سرکار سے ہمارا سوال ہے یہ کیا ہو رہا ہے آپ سرکار سے سوال پوچھیں نیروترم مشرا جی ہمارے ساتھ موجود ہے جو سپوکس پرسن مدی پردیش گورنمنٹ کے نیروترم مشرا جی آپ کی سرکار یہ کیوں کر رہی ہے آپ کی منشا کیا ہے آپ کا ہیڈن اجینڈا کیا ہے آپ کیوں کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں برم کھیل گیا ہے کوئی کی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے جس طرح کا آپ کیا رہے ہیں سرکار کی اور سے اس طرح کا کوئی پریپتر نکلا بھی نہیں ہے اور جیسا کون سے فادر بول رہے تھے یہاں بھی کوئی نہیں ہے فادر سے بھی نیویزن کروں گا کہ یہاں دھرم پھیلا کے پائے پیدا نہیں کریں یہ تو چھپا چھپایا ان کے ہاتھ میں ہے روبینا جو ان کی ریپورٹر ہے ان کے ہاتھ میں میں نے بات کی ہے اور میں نے فادر آنند متنگل جو وہاں کے پروکتہ ہیں بھوپال چرچ کے ان سے میں نے ابھی ویکتیقت روپ سے بات کی ہے دو بار اور انہوں نے کہا کہ یہ باقاعدہ ہو رہا ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے میں آپ سے بولنا چاہوں گا مدیہ پردیش میں گجرات میں یہاں تک کہ دلی میں جب بی جی پی کی سرکار تھی تب بھی ایسا ہوا ہے جب ہم نے اس کا ویروت کیا تب جا کر ایک منٹ امیونل صاحب ہم مشراج کو سن لیتے ہیں آپ ایسا آپ اپنی شاید بات پوری نہیں کہ پھائے جی مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی آبیس میں ہے بات پوری کرنے نہیں دیں گے میں آپ کو سر بیتا بتا رہا ہوں کہ اس طرح کا کچھ نہیں ہے اور جو بھی تھا اس کا کھنگن نہیں کر دیا گیا ہے پی ایسٹو سے پتر بھی جاری کر دیا ہے اور جاج کے بھی آبیس وہ سرکولر آیا کہاں سے جو سٹوری ہے ہماری ریپورٹ ہے اس میں سرکولر تصویر میں دکھ رہی ہے جس میں وہ سارے سوال پوچھے گئے ہیں یہ کہاں سے آیا یہی جاج کا بیسہ ہے اسی لیے جاج کا کہا ہے اس میں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب کی پوری سرکشہ کی بات کی چنتہ کرتی ہے سرکار اور جہاں تک سوال مہا کمکہ ہے کمکہ نہیں ہے اس کی چنتہ پھائر نہ کریں مجھے جی یہاں پر ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ اس طرح اوڑی سا میں گھٹا ہوئی اس کے بعد میں آپ کا جو گھٹ بندن تھا وہاں پر وہ ٹوٹ گیا اوڑی سا میں اب بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پر ستہ میں نہیں ہے اس کے بعد میں آپ کی ساتھی جو ہیں وہ چھوڑ کے چلی گئی آپ کو ممتہ بانر جی ایسی ہی معاملوں کے چکر میں آپ کے گھٹ بندن ایک ایک کر کے ٹوٹتے جا رہے ہیں آپ کی ان نیتیوں کی وجہ سے کیا آپ کو پارٹی کی چنٹہ نہیں پوری پارٹی کی چنٹہ ہے ہم کو سب کی چنٹہ ہے اور آپ کی کہنے سے کوئی ہماری چنٹہ نہ بڑھے گی نہ گھٹے گی ہم پوری چنٹہ کر رہے ہیں اور اس طرح کا کوئی معاملہ ہے نہیں اس طرح کا آپ بنانے کی کوسس کر رہے ہیں ہم وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں مشرہ جی کہ وہ سرکولر کہاں سے آیا ہماری ریپورٹ میں سرکولر دیکھ رہی ہے جس میں سوال پوچھے گئے ہیں کہ گرجہ گھر کون بنایا عیسائیوں کے راجنیتک رشتے کن کن لوگوں سے ہیں تو ایک طرح سے سیدھا سیدھا معاملہ پروفائلنگ کا بھی بنتا ہے آپ تو کیول یہ پتر سرکولر تک سیمیت کر رہے ہیں میں کہانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پوری وچار دھارہ کے انترگت کام کر رہے ہیں جہاں پر آر ایس ایس کی وچار دھارہ یہ ہے کہ کس پرکار علب سنکھیکوں کو نشانہ بنایا جائے ان کو ڈرہ دھمکا کے کونے میں بیٹھایا جائے اور ایک ہندو راشٹر جس کی کلپنا کر رہے ہیں وہ کس طرح سے سامنے آئے اور یہ کیول تب آ سکتا ہے ابھی دیکھئے یہ بکلٹ ہے میرے ہاتھ میں یہ بکلٹ کہہ رہی ہے ییشو میں شیطان ہے یہ جب نرمدہ کمب کے سامنے اور ابھی جب ہزارے صاحب کا یہ چل رہا تھا یہاں پر اس سامنے میرے ہاتھ میں کسی نے آ کر یہ دی اب یہ کس طرح کا آتنگ ہے ییشو میں شیطان ہے اور اس کی ایک لاکھ سے زیادہ پرتیاں بٹھ چکی ہیں دس دس روپے میں اس کی سیڈیاں بک رہی ہیں اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لو کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں یہ کیا ہے نرمدہ مرمدہ مرمدہ جی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کیا آپ اس سے انکار کرتے ہیں کہ یہ سرکولر جاری سرکار کی طرف سے نہیں کی گئی حالانکہ ہمارے ریپورٹ میں ساف ساف بات دکھ رہی ہے اور پنکر یہ سوال بھی امپورٹنٹ ہے کہ کیا آپ آشوست کرتے ہیں کہ آگے سے اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی جب ہوئی نہیں ہے تو آگے سے آشوست کیا کریں گے آپ کو جو پرپتر آپ دکھا رہے اس میں سرکار نہیں ہے آپ اسے دیکھیں کہ سرکار کے حصہ چلیں کیا اسے آپ خود ہی دیکھ لیں آپ کو دکھا رہی روی نرمدہ مشرا کہہ رہے ہیں کہ یہ بات نہیں ہوئی ہونے کے ناتے اب تک کیا کیا اس بارے دیکھیں سرکار کے پروکتہ پوری طرح اس پدیش میں جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سرکار کا چیت رہا ہے کہ جب جب اس میں ہندو آتن واد کو پرساہیت کیا ہے اور سرکار جب جب گناہوں میں سستی لگر آئی ہے تو سرکار اور سرکار کے پروکتہ نے اپنے گناہ کو کبھن لے پیخش اس سے پلہ گھنے کی کوشش کی ہے اور بد پردیش جہاں بھاجیپاس آشت راج ہے وہاں ان دنوں آتن واد کو پوری طرح سہورکش پیاد رہا ہے اور ویلن گھٹ ناؤں میں سند پریوار سے جنہے لوگ ایک اپرادی کے طور پر سامنے آئے ہیں چاہے وہ سنجل جوشی کے ہفتیہ کا ماملہ ہے کانگریس پارٹی اس پر کیا قدر اٹھائے گی آپ اگر وپکش میں ہیں تو ایک ذمہ دار وپکش ہونے کے ناتے اب آپ کیا کریں سماج کو دمکانی کی کوشش سرکار دور کی جاری ہے بہت بہت شکریہ فادر آپ کا بھی مشرا صاحب مدی پردیش رومینہ خان شاپو آپ کا جوالوں کے جواب دینے کیلئے اور بھی سوال ہم جاری رکھیں گے کیونکہ پورے جواب ہمیں نہیں مل پائے ہیں نرود چیزوں کو وہاں پر خارج کرنے کی کوشش کی ہے